دیا ہے خانہ کعبہ کی طرف روح کر کے نماز ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں نماز ادا کرتے وقت اپنا روح خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں اسی لئے دنیا کی تمام مسجدوں کے رخ بھی قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی جانب میں ہے نماز کی ادا کی وقت قبلہ کی طرف روح کر کے پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو اور دنیا بھار کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ الگ الگ ملکوں میں رہنے کے باوجود ان سب کا دین ایک ہے اور ایک عبادتگاہ یعنی خانہ کعبہ ان کا روحنی مرکز ہے خانہ کعبہ مسلمانوں کے اطاعت کی علامت ہے مسجد کی اہمیت اور احترام مسجد کے لوگ لغوی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر ایک عار دیا گیا ہے نماز ادا کرنے کے لئے مسجد بنائی جاتی ہے کیوں کہ اسلام میں نمازہ ہم ہم ترین عبادت ہم اہمیت مسجد کو اسلامی مصر میں بری اہمیت بری اہمیت بری اہمیت حاصل ہے ہر مسلمان مسجد میں اپنے رب کے حضور نمازہ ادا کرتا ہے وہاں اسے دوسرے مسلمان بھائیاں سے ملنے کا موقع ملتا ہے پان وقت آپس میں ملنے سے بہت بڑھتی ہے اور بہن میں اتفاق پیدا ہوتا ہے مسجد دینی مذہبی وہ معصر کی تعلیم کا اہم ذریعہ ہے ہمارے پیارے نبی عرم حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کبہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی جیسے مسجد کبہ کہتے ہیں اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مسجد نبی تعمیر فرمائی ہمارے پیارے نبی عرم حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی سارے ملاتے فرماتے تھے اور اہم فیصلے کرتے تھے مختلف قبلوں کے وفود جب باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتے تو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مسجد میں ہی ملاقات فرماتے تھے حلور اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صوفہ کی تعلیم کے لئے مسجد میں ہی جگہ مکرر فرمائی ہے صحبہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مسجد کو ایسی ہی اہمیت حاصل رہی گویا مسجدیں ہمارے لئے مدرسے اور مکتب مکتب کا کام بھی دیتی ہے احترام مسجد اللہ تعالیٰ کا گارہ یہ پاک جگہ ہے اس کا عدو اور احترام ہر مسلمان پر واجب ہے مسجد کے چند عداب درہ جہل ہے جن کا ہمیں خیار رکھنا چاہیے مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دائیں پہو اندر رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ مفتہ حالی ابوہ ورحمتی کا کرمے آیا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے مسجد میں غار دروری گفتگو سے بچنا چاہیے مسجد میں نماز پردنے حالے کے آگے سے نہ گزرے مسجد میں انچی آواز سے باتیں نہ کریں مسجد کی صفائی اور پکیز کی گئی کا خیار رکھنا چاہیے پیار یا ایسی مولی یا کوئی ایسی چیز جس پیدا ہو وہ کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے جو لوگ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوں ان سے آگے نہیں نکلنا چاہیے مسجد میں ہمیشہ با حضور رہنا چاہیے مسجد میں خشبو لگا کر جانا بہتر ہے مسجد سے نکلتے وقت باہر رکھیں اور یہ دعا پرے اللہ میں نیا سالکم انفاد لکا ترمائے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل طالب کرتا ہوں سارا یاد ہو گیا اس وقت ہورکیڑے آن دیکھیں جوڑے صحیح آن دیکھیں ہورکیتے کو آن دیکھیں جوڑے بٹے بڑے سب آن دیکھیں اس وقت ہورکیڑے آن دیکھیں اس وقت ہورکیڑے آن دیکھیں رکھیں موسیقی